اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو بڑے بڑے بزرگوں کی یادگاریں آج پیس سرزمین پر رہیں جو داستان ماضی کو بیان کرتی ہیں اس جونپور کے ماہرین میں عجل المتقلمین حضرت مفتی شمشدین احمد رضوی جعفری تھے آپ ایک ایسے خاندان میں پیدا فیہیں جو علمی اعتبار سے ایک عالی اور میاری خاندان تھا نانا محترم اور جدہ محترم دونوں اپنے وقت کے جید اور صاحب لیاقت عالم دین تھے اور اس وقت جونپور میں علم و حکمت کے چشمیں بہا رہے تھے اور ماحول بھی علم اعتبار سے بہت زیادہ سندر تھا مفتی قاضی شمشدین جونپوری علی رحمت رضوان کی ولادت جونپور کے ایک محلہ میر مسررت محوی جعفری زینبی نصب کے آبا وازداد شاہانہ مشرقی کے زمانے میں منذب قضا پر فائز تھے تاریخی ولادت 28 زلحچہ 1322 حجری مطابق 5 مارس 1905 اسوی ہے حضرت قاضی مفتی شمشدین جعفری جونپوری علی رحمت رضوان کو ان دونوں بزرگوں کی شفقت اور پدری نے اور ان کی محبتوں نے آپ کی بہترین نشو نما فرمائی اور اس علمی ماحول اور عالی سماج نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا قاضی شمشدین جعفری علی رحمت رضوان کی ابتدائی تعلیم جونپور میں ہوئی اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں صدر العفاظل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت رضوان سے درس لیا عزمی علی رحمت رضوان کی شہرہ سن کر عجمیر شریف دار العلوم معینیہ عثمانیہ پہنچے مکمل انہیماک اور ایکسوئی سے اساتذہ دار العلوم سے سبق پڑا درس لیا اور حدیث پاک اور امہاتے کتب کی حضرت صدر الشریعہ علی رحمت رضوان سے تکمیل فرمائی تیرہ سو باون ہجری میں جب صدر الشریعہ نے عجمیر شریف چھوڑ کر بریلی شریف تشریف لائے اور چالیس طلبہ کے جماعت جو علوم و فنون میں کامل اور اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب تھے جو حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ بریلی شریف پہنچے ان میں قاضی شمشدین احمد جعفری علی رحمت رضوان بھی شامل تھے دار علوم منظر اسلام بریلی شریف سے فراغت حاصل کی حضرت قاضی مفتی شمشدین احمد جعفری علی رحمت رضوان نے فراغت یہ بات دار علوم منظر اسلام میں درس لینا شروع کیا جامعہ نعیمیہ مراد آباد، مدرسہ منظر حق ٹانڈا، زلا فیض آباد، مدرسہ حنفیہ جونپور میں درس دیا مدرسہ منظر حق ٹانڈا اور مدرسہ حنفیہ جونپور میں آپ نے صدر المدرسین کے عہدے پر فائز رہے اس کے بعد جامعہ رضویہ حمیدیہ بنارس میں منصب سدارت پر فائز ہوئے اور علوم حکمت، تفسیر و حدیث اور فقہ کا خصوصی درس دیا اکابر علماء میں علم و عمل کے اعتبار سے قاضی شمشدین احمد جعفری کا بلند مقام ہے حضرت مفتی قاضی شمشدین احمد دس سال کے عمر میں عالی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت رضوان سے شرف بیعت حاصل کیے اور شہزادہ امام احمد رضا مفتی آزمیند علیہ رحمت رضوان نے جمع سلاسل کی خلافت اور اجازت عطا فرمائی اس کے بعد پھر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان قدس سے رونے میں اجازت و خلافت سے نوازا حضرت قاضی شمشدین احمد کا بچپن دگر بچوں سے الگ ترک تھا شروع سے مہنت اور ارق رزی کے عادی تھے پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے اور نہائیتی شوق اور زوق کے ساتھ حصول علم کیا کرتے تھے دل میں بلندہ حصلہ، پختہ ارادہ اور عزم و حمت رکھتے تھے کئی بار قاضی شمشدین احمد علیہ رحمت رضوان نے بطور تحدیث فرمایا عالم نکتادہ ہونے کی خبر جدہ محترم نے دی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ کہیے مولانا عالم نکتادہ آج کی دنیا جس میں تسنوں اور تکلف کے افراد تو تفریت ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے کوئی ایک شعبہ بھی اس سے خالی نہیں ہے مگر شمشل علماء قاضی شمشدین احمد جعفر علیہ رحمت رضوان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے دامن کو تسنوں اور تکلف کے آلدگیوں سے پاک و صاف رکھا آپ سادگی پسند تھے مزاز سادہ تھا لباس بھی سادہ زیبتن فرمایا کرتے تھے مگر قاضی شمشدین علیہ رحمت رضوان کی سادکیب میں بھی ایک عجیب طرح کی کشش اور جازبیت ہوتی تھی جو جازبیت ہوتی تھی وہ علم و فن عدب و حکمت کی ہوتی تھی پشانی چوڑی جس پر معرفت و حکمت کی گہری چھاپ تھی آنکھیں چھوٹی مگر تفکرات کی دنیا میں وسی جو فکر و تدبر کے آنچل کے سائے میں اڑتی اور نکات عجیبہ و فائق لطیفہ کے جہانے تازہ تلاش کر لیتی تھی جس میں نہایت ہی لاغر اور دوبلہ تھا مگر علمی کشش اور فنی روب و دب دبے کا پیکر تھا مفتی قاضی شمشدین احمد جعفری علی رحمت رزوان کا متعلق قطب بھی جداغانہ ہے جب متعلق فرماتے تو پینسیل اقلم پاس ہوتا تھا اخبارات جرائید درسی کتابیں یا اردو ڈائجسٹ کا متعلق کر رہے ہوں کسی جگہ کوئی اہم عبارت مل جاتی تو آپ اسے اپنے بیاز میں نقل فرما لیتے ہیں قاضی شمشدین احمد جعفری علی رحمت رزوان کا ینداز تا عمر باقی رہا خطرہ خطرہ دریا میشورت کے مصداق وہ بیاز اچھی خاصی ڈائری بن چکی تھی جو کشکول جعفری کے نام سے حضرت قاضی شمشدین جعفری علی رحمت رزوان کے شاکردوں میں مشہور ہے یقیناً وہ کشکول حقیقت و معلومات اور احقائق و معارف کا خزینہ ہے حضرت مفتی قاضی شمشدین احمد جعفری کو علم کے ہر میدان میں دسترس حاصل تھی فقہ ہو یادیس، منطق ہو یا فلسفہ، علم کلام ہو یا اصول فقہ، تاریخ ہو یا تنقید، تفسیر ہو یا علم تکسیر حرف پن میں آپ سیر حاصل گفتگو فرماتے اور معلومات کا دریا بہاتے جس طرف آپ کی نگاہ اڑتی مضامین کا تاتہ بن جاتا اور وہ الفاظ و عبارت کا روپ دھار لیتا تھا صرف اتنا نہیں بلکہ فصاحت و بلاوت کے سانچے میں ڈھن کر پیکر فصاحت بن جایا کرتا تھا حضی شمشدین جعفری علی رحمت رزوان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ الفاظ نہیں ہوتے بلکہ پھول ہوتے اور اپنی بوئے امبرین سے ہر طالب علم کی مشامجان کو معتر کر دیتے حدیث شریف اس ہنداز سے پڑھاتے کہ امام بخاری و مسلم کی یاد تازہ ہو جاتی اسما رجال پر گفتگو فرماتے تو راجویوں کے حالات زندگی اور ان کے علمی کمالات اور ترضی معاشرت اس طرح واضح فرماتے کہ تہذیب تہذیب کا جلوہ نگاہوں میں پھر جاتا فقہ پر لبکشہ ہوتے تو تحقیقات اور تدقیقات کا جلوہ رنگی بھی کرتے ایمائی کے اختلافات پر ہر ایک کی سند اور اس کے مساحل کے ترجیحات بڑی ہی اچھوتے انداز میں بیان فرماتے فقی جوزیات مفتی قاضی شمشدین احمد کی نگاہوں میں روشن اور واضح تھے حضرت مفتی قاضی شمشدین احمد تا حیات رشتو ہدایت کا پیغام دیتے رہے اور اپنی یادوں کے نقلوش چھوڑے جن میں کچھ تصنیفات کے نام یوں ہیں قانون شریعت حصہ حفل اور حصہ دوام قوائد النظر قوائد العراق کشکل جعفری قاضی شمشدین احمد جعفری علی رحمت رضوان کے بشمار شاکرد ہیں اور ایک بڑی تعداد ان شاکردوں کی بھی ہے جو علمی درسگاہوں میں بیٹھ کر حضرت قاضی شمشدین جعفری علی رحمت رضوان سے حاصل کی بے علم کو اور اس کے جواہر ریزوں کو عوام میں بھکھیر رہے ہیں اور صحیح علم و فن کو آباد کر رہے ہیں قاضی شمشدین جعفری علی رحمت رضوان کے چند تلامیزہ کے نام کچھ یوں ہیں مولانا مفتی محمد عاظم رضوی ٹانڈبی شیخ الہدیث مذر اسلام بریل شریف مولانا شمشدین صدیقی رضوی مولانا حسام الدین احمد حسام مولانا شمشاد حسین رضوی بھاگل پوری حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں غازی ملت مولانا سید محمد حاشمی میاں اس قلاعہ ایک لمبی چوڑی قطار ہے جو آپ کے تلامیزہ میں شمار کی جاتی ہے آخر وہ وقت بھی آئی گیا کہ یکم محرم الحرام چودہ سو دس کی وہ صبح قص قدر دل خراش اور روح فرصہ رہی ہوگی جس میں قاضی شمشدین احمد جعفری علی رحمت رضوان کی جان جان آفری کے جوار رحمت میں گہری اور عبدی نینس ہو گئی اور جامعہ وسال محبوب حقی نوش فرما لیا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کے سنے مبارک پر حضرت امام غزالی علی رحمت رضوان کی مار قتل آرہ تصنیف کہ میائے سعادت کھلی رکھی تھی اور وہ بھی موت کا باپ تھا ہماری دعا ہی کہ اللہ رب العزت ان کے قبروں پر رحمت و نوار کی بارشیں عطا فرمائے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ورمی السلام علیکم